ایک نوجوان تھا کفل بن اسرائیل میں ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لایا ساٹھ دینار سونا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ بنتا ہے دس لاکھ پاکستانی کتنی دولت تھی اس کے پاس ایک رات کے لیے آج کا دس لاکھ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی تم تو دیل کے ساتھ آئی ہو وہ اور رو پڑی اس نے کہا کفل تواف نہیں ہوں عزت دار ہوں بھوک نے یہاں پہنچایا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتا جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں فائیو سٹار ہوتڈوں کے لنچ لے لو کوئی منہ نہیں فارم ہاؤس بناو بڑی بڑی گاڑیاں لو ہوتڈوں میں کھانا گھاؤ زکاة دو زکاة دو حلال ہے کوئی منہ نہیں حلال کمائے ہے جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ زکاة دو زکاة دو زکاة دو جب زکاة نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں تو کفل رو پڑا اس معصوم بچی کے معصوم معصوم نے پتھر کو پانی کر دیا رو پڑا کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی جائے اور کتنے بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو حدیعہ ہے میں گندہ انسان ہوں میرے لئے دعا کر میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بچی گھر پہنچی کفل مر گیا مر گیا اچانک مر گیا ہائے او میرے آراب یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا اچھا مرہ برا مرہ آگے نظام ہے یہ کفل بہت برا انسان تھا یہ کل مرہ ہوا ملتا اس کو کوئی غسل نہ دیتا کوئی کفن نہ دیتا کوئی کندہ نہ دیتا یہیں گل سڑ کے مر جاتا میرے رب نے کیا کر دیا اتنے بڑے قدردان سے ٹکرانا شراب کیوں پیتے ہیں جی سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا پھر آدمی آکورڈ سا لگتا ہے شراب نہ پیئے آئے یہ میرے نبی کے عمت ہی کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام میں وہ قرآن کا پتہ ہی کھو نہیں تو میں کیا بتا کبھی پڑھا ہوتا کبھی سیکھا ہوتا میرے رب نے کیا کیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل اللہ نے کفل کو ماف کر دیا ہے یہ کیوں لکھوا آیا یہ کیوں لکھوا آیا یہ اس لئے لکھوا آیا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلح ہو چکی ہے آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اسے عزت سے میرے پاس پہنچ جاؤ میرا دوست بن کے آ رہا ہے یہ اللہ کی قدردانی ہے اور کفل کو پیشے جو اس کی جو بیک ہے مضبوط موسیٰ علیہ السلام سے ہے اب تمہارے پیشے تو میرے نبی کھڑے ہیں کل کائنات کے نبی موسین انسانیت نہیں موسین کائنات سید الاولین والآخرین کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فَلَا تَدْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں آپ جتنی جان چلی جائے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا آمیرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے جتنے میرے نبی نے اٹھائے ہیں کائنات کے سردار جنت کی چابی ہاتھ میں زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتیں موجود ہیں یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کے لے جاؤ میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا پیٹ پہ پتھر بن کے زندگی گزار دیں وہ رات نہ زمین بھولے گی نہ آسمان بھولے گا نہ مدینہ کے فضائیں بھولے گی نہ آسمان کے فرشتے نہ میرا رب کہ میرے نبی کل کائنات کش نبی رسول ہو کر سردار ہو کر سید ہو کر قریشی ہو کر حاشمی ہو کر آدم تک نسل کو محفوظ کر کے اتنے بڑی عزتیں بلندیوں ہاں میں تمہیں ورات دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت امہ عائشہ کے پہلوں میں لیٹے ہوئیں اور کبھی یوں کرور بدلتیں پھر تھوڑے بعد یوں کرور بدلتیں پھر تھوڑے بعد یوں کرور بدلتیں اور پھر اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ چار پائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو پہلے نہیں سوپ آ رہی تھی آپ کے پہلوں بدلنے سے وہ اگدم اٹھ گئی یا رسول اللہ کیا ہوا تم چوپڑی کھالو تم رشوت کی کھالو تم جھوٹ کی کھالو تم شرابیں پیلو میرے نبی اٹھے عائشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی یہاں پیٹ کیوں رکھا یہاں پیٹ کیوں رکھا پریس کرنے کے لیے کہ میدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے کیوں اس کو پریس کیا عائشہ موک بڑھ دکی وائی یا رسول اللہ اہت پہاڑ میں خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں سونا چاندی بن جاؤں میرے اللہ نے پیغام بھیجا میرے حبیب آپ چاہتے ہیں اہت پہاڑ سونا چاندی بنا دوں نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں اسرہ فیل آ چکا ہے اب حکم دیں پورے پہاڑ سونا چاندی بنا کے چالے دوں گا نہیں حضرت عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو اور وہ بھوک سے بے قرار ہو عائشہ جیسی بیوی ہو امت کی ماں ان بار رونا کیسا رونا ہوگا درو دیوار رو پڑے جب امہ عائشہ روئیں کہاں یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں کوئی دیر لگے گی آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں آپ نے ترڑپ کے کہا نہیں عائشہ اللہ سے نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا میں نے تیرے ماں اور باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے پھر کیا ہوا پھر کیا اللہ فَلَمَّا كَبِرْتَ پھر تو یوں ہوا اپھر تو یوں چلا اجد تو جوانی میں مکمل ہوا بازو مضبوط چھاتی مضبوط ایڑی مضبوط تو میرا مطالبہ آیا میرے آگے جھک تو نے مجھے للکارا بَا رَسْتَنِي بِالْمَعَاسِيَ عَبْدَسُ میرے ہی نافرمان بن گیا میرے ہی میرے ہی نافرمان بن گیا حَكَدَا جَزَاؤُمَنْ اَحْسَنَ عِلَيْخ مجھے بتا کوئی انصاف کا دفتر بتا کوئی قانون کی کتاب بتا کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بولاتا رہا تم نے پلد کے نہ دیکھتا دیکھا میں روکتا رہا تم نے ہر رکاوٹ کو پار کیا میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے نہ تجارت ہے نہ کھاروبار ہے میں نے کہا میں نے کہا سچ بولنا تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں میں نے کہا صحیح تولنا تم نے کہا اس کے نابتو کی کمی کے بغیر تجارت نہیں میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکا نا تم نے ان کے گریبان پکڑے میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا تم لینڈ مافیا بن گئے تم قبضہ گرد بن گئے لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والے بن گئے میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا تم درندے بن گئے ویشی بن گئے عزتوں کو ان علامہ گھرگ بنا دیا تم نے میں نے کہا آفا میرے سامنے سر جھکانا تم نے بادشاہوں کی چوکتے کو سر جھکائے میں نے کہا حلال کھانا تم نے حرام کھایا میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا تمہاری نظروں میں گندگی گھر گئی زنا بھر گیا میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا ضرورت کی بات سننا تم گنگرو کی چھنک پہ لٹ گئے پٹ گئے مٹ گئے ہاں تیدا جزا و من احسنہ الے جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے ہاں ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں کبھی نہیں کروں گا میرا ظرف نہیں میرا اللہ کیا تھا معاذالک 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 تو نے یہ سب کچھ کیا اور کتنا کیا ساری زندگی کیا کتنی زندگی پائی ستر سال نہیں ستر ہزار سال تو یہی کرتا رہا تو یہی کرتا رہا میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے میرے حکم کو پارا پارا میری شریعت کو تار تار میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا ماتھے کا جھمر بنایا گلے کا سہرہ بنایا اور میری نافرمانی کو تم نے تحذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا ہاں ہاں ساری کائناتوں نے گناہوں سے پردی لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوزوی اے دی بکشش کوئی نہیں اس سے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تن گناہی بروات کیا ایک دن تجھے خیال آیا بیند بڑھاپے میں دانٹ بھی ٹوٹ گئے کھوپے بھی چڑ گئے ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا لاتھی بھی ہاتھ میں آگئی اب پاؤں بھی لرستے ہیں اور ہاتھ سہارا لاتھی بھی سہارا نہیں دے پاتے تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کرلوں جانے کا وقت قریب ہے اللہ کو نہ راضی کرلوں تجھے خیال آ گیا لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی اس بڑھا پہ میں کہاں جاؤ گے کدھر جاؤ گے اللہ نے اسمانوں سے کہا آجا آجا جتنے گناہ کیے ہیں آجا 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 ایک دفعہ کہے یا اللہ ماف کر میں کہوں گا جاؤ ماف کر دیا میں کہوں گا جاؤ ماف کر دیا جاؤ ماف کر دیا غفرت لِقَبَلَا عُبَالِ میں سارے ماف کروں گا سارے ماف کروں گا